جی بس پیندار رحمہ الرحیم سیکنڈ ڈیئر سیکنڈ بوک کا فرس ڈیسن دہ ڈائنگ سان دیس لیسن ہیز بین ڈیٹن بائے سر جیمز جیم سر جیمز جینز نے یہ ڈیسن لکھا ہے اور سر جیمز جینز کے مطابق انہوں نے اس یونیورس کے بارے میں کوئی چھ یا سات پوائنٹس ہوئے ان کو ڈسکس کیا ہے نمبر وان انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ اس کائنات میں اس یونیورس میں سٹارڈ کا سائز کیا ہو سکتا ہے اور ان کے نمبر کیا ہو سکتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو ہم اس کائنات میں کچھ ستاریں اتنے بڑے ہیں کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں زمینیں جو ان میں سما سکتی ہیں اور اسی طرح سے سٹار جو ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ شاید پوری دنیا میں موجود سال سمندروں پر جو ریت کے ذرات ہیں ان سے بھی زیادہ ستاروں کی تعداد ہو سکتی ہے نمبر سر جیم جینز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہاو ڈو سٹار ٹریول ان سپیس یعنی اس سپیس میں اس خلا میں سٹارز کس طرح سے سفر کرتے ہیں ان اکارڈنگ ٹو سر جیم جینز دی می گروپس موسٹ آف ڈیم ٹریول ان اکمپلیٹ لونلینس یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ گروپس بناتے ہیں یا ایک ساتھ ملک سفر کرتے ہیں زیادہ طور پر ستارے جو ہیں وہ بہت دور دور ہوتے ہیں ان کا فاصلہ ملینز مائلز پر مشتمل ہوتا ہے لہٰذا یہ بہت شاز و نادر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سارہ کسی دوسرے ستارے کے نزدیک ہے ہائیور سٹارٹس موسٹ آف ڈا سٹارٹس میک دیر جنی ان اکمپلیٹ لونلینس بکاس دی آر ایٹ اکاؤنٹلیسٹ ڈسٹنس فروم ون این ایڈر نمبر تھرڈ پر سر جیم جنز ہمیں یہ بتاتے ہیں ہاک ڈیڈ آور آر کام انٹو بینگ ہماری زمین جو ہے وہ کس طرح سے جود میں آئی اور اکارڈنگ ٹو سر جیم جنز کوئی دو عرب سال پہلے ایک بہت بڑا سیارہ ستارہ چلتا ہوا سورج کے قریب آ گیا اور جیسے ہی یہ ستارہ سورج سے ہٹنا شروع ہوا اس کی کشش سے سورج کی سطح پر ایک بہت بڑی لہر جو تھی وہ پیدا ہوگی اور یہ لہر جو تھی with the passage of time ایک بہت بڑے ماؤنٹین میں تبدیل ہوگی اور due to the tidal pull of that another star that mountain was torn into pieces یہ پہاڑ جو تھا یہ ٹکنوں میں تقسیم ہو گیا اور ان پیسز نے سورج کے گھر گھومنا شروع کر دیا these pieces begin to move round round the sun اور these are the planets of our earth یہ ہمارے زمین کے سیارے ہیں اور ان سیاروں میں سے ایک سیارہ جو ہے وہ ارت ہے according to سر جیم جین these planets were the balls of fire in the beginning یعنی شروع میں یہ آگ کے گولے تھے but with the passes of time they became cool and cool and with the passes of time one of them gave birth to human being اور ان میں سے ایک سیارے نے انسان کو پیدا کیا and that planet is known as so fourth point وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ how did human beings come into existence یعنی انسان کیسے پیدا ہوئے اور according to them first of all they produced unicellular organisms یعنی یا خلوی جاندار جو تھے وہ پیدا ہوئے and they got multiplied وہ بڑھتے چلے گے they became complicated and complicated اور there came a stream of life پھر اس میں سے ایک زندگی کا بہاو شروع ہو گیا اور man came into existence انسان جو تھا وہ وجود میں آیا نمبر فائی پوائنٹ which is very important ڈسکس بیت سجیم جینز اور وہ یہ کہتے ہیں کہ this universe appears to be fearful according to سجیم جینز this universe is fearful یہ کائنات جو ہے وہ بہت خوفناک ہمیں دکھائی دیتی ہے frightening ہے the reason is that there has been given a few reasons about this fearfulness وہ دو یا تین اس کے reasons بہان کرتے ہیں according to سجیم جینز this universe is fearful کیونکہ ہماری ارث جو ہے وہ انتہائی چھوٹی ہے the smallest particle in this universe اور اس کا comparison وہ یوں کرتے ہیں کہ according to سجیم جینز اگر دنیا کے سارے سمندروں میں سے اگر ایک ریت کا ذرہ لے لیا جائے اور اس ریت کے ذرے کو دس لاکھ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو زمین جو ہے ارث جو ہے اس دس لاکھ میں حصے سے بھی چھوٹی ہے اسی طرح سے according to سجیم جینز this universe is fearful because of its countless distances کیونکہ اس میں distances countless ہیں اتنے زیادہ فاصلے ہیں جن کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے we can't imagine about the distances which are found among different planets as well as starts number six point جو سرجیم جینز نے دائنگ سن میں ڈسکس کیا ہے that is the physical conditions required for the existence of life یعنی جو زندگی کے وجود کے لیے طبعی موضوع حالات کی ضرورت ہے اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے and according to سرجیم جینز they should be a moderate temperature یعنی ایک moderate آس درجے کا temperature ہونا ضروری ہے نہ تو بہت زیادہ اور نہ بہت کم جس پر زندگی اپنا وجود رکھ سکتی ہے number seven point he had discussed about temperature belts انہوں نے temperature belts کے حوالے سے بات کی ہے درجہ حرارت والی پٹیاں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں درجہ کائنات میں کچھ zones کچھ areas ایسے ہیں جہاں پر temperature نہ تو بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے اور ان temperature zones میں life can be found life can be existed زندگی اپنا وجود رکھ سکتی ہے اور ان کو وہ temperature belts کہتے ہیں اور temperature belts کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ملین اگر stars ہوں تو ان میں سے ایک star کے گرد ایک ایسا سیارہ خاص فاصلے پر ممکن ہے گھوم سکتا ہے کہ جس پر یہ زندگی وجود رکھ سکتی ہے یعنی that seems to be impossible یہ تقریبا ناممکن ہمیں دکھائی دیتا ہے so these are seven points which have been discussed by the writer sir jame jins sir jame jins نے ان سات points کو discuss کیا ہے اور dear students examiner جو ہے وہ بھی ان سات points کو ہی focus کرتا ہے اور ان سات points کے بارے میں ہی short question answer جو ہے وہ دہور board میں اور دیگر boards میں آتے ہیں